مزفرگڑ مہنگائی پاکستان کا نہیں پوری دنیا کا مسئلہ ہے سمسام بخاری سوائی وزیر جنگلی حیات اور ماہی پروری سمسام بخاری نے مزفرگڑ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مہنگائی پاکستان کا ہی نہیں دنیا کا مسئلہ ہے کرونا کے بعد معیشت پر بڑے بری اثرات پڑے ہیں عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے یہ سب فیکٹر ویل کر مہنگائی کی بجا بن رہے ہیں انہوں نے کہا ہم تو ساپکا حکومت کا کرزہ اتا رہے ہیں آمدن کا بڑا حصہ کرزوں کی ادائیگی میں چلا جاتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں اس بات کا دراک ہے کہ پاکستانی عوام مہنگائی سے تنگ ہے حکومت اس پر جلد کابو پا لے گی سمسام بخاری سبائی وزیر نے کہا کہ حکومت کی بروقت اقدامات سے پاکستان کرونا سے کافی حد تک محفوظ رہا ہے حکومت مہنگائی پر کابو پانے کے لیے عمل اقدامات کر رہی ہے دہی علاقوں کے افراد کی آمدن کے اضافے کے لیے کام کر رہی ہے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ شہر خردونوش کی قیمتوں کی مانیٹرنگ کے لیے پرائیس کنٹرول کمیٹی کے فعال کیا جا رہا ہے جیپٹی کمیشتر ہر ہفتے چیف سیکٹری پنجاب کو رپورٹ پیش کرتے ہیں پرائیس کنٹرول مجیسٹریٹ کو متحرک کیا جا رہا ہے سمسام بخاری نے مظفرگڑ کے علاقے گزمپرگڑ میں فیش سیڈ ہیچری سیسٹر کا افتتہ بھی کیا انہوں نے کہا کہ اس منصوبے کو شروع کرنے کا مقصد بچہ مچھلی فیش فارمرز کو سہولیات کے ساتھ فرہم اور جدی ترس پر تقنیقی تربیت فرہم کرنا ہے اس سینٹر سے تقریباً ساٹھ لاکھ بچے مچھلی سلانہ تیار ہوگی اس موقع پر سیکٹری جنگلی ہیات اور ماہی پروری سرفراس خان مکسی لی جی فش ریز ڈاکٹر خالد پرویس بین کے ہمرا تھے